اگر آپ پہلے عمرہ کر چکے اور پھر آپ مدینہ گئے اور مدینہ سے اب آپ دوبارہ مکہ آ رہے ہیں تو پھر آپ کے پاس دو آپشن ایک آپشن تو آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ عمرہ کی نیت کریں مدینہ سے اب آپ دوبارہ مکہ آ رہے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ پہلے مدینہ گئے تو اب آپ مکہ جانے تو داری بات احرام پہنے کے جائیں لیکن اگر آپ پہلے مکہ گئے ہیں اور اس کے بعد آپ مدینہ گئے ہیں اور آپ مدینہ سے دوبارہ اب آپ مکہ جا رہے ہیں تو آپ کے پاس دو آپشن ایک آپشن یہ ہے کہ آپ عمرہ کی نیت کر کے احرام باندیں مکہ پہنچیں عمرہ کریں اور احرام کھولیں اور جب حج کا دین شروع ہو تو آپ حج کے نیت کے ساتھ آپ حیرام پہنے ہیں یا دوسر آپ کے پاس یہ ہے کہ مدینہ سے ہی حج کا حیرام پہنے ہیں بعضہ سعودی گورمنٹ نے یہ لازم کیا ہے کہ جو افراد حج پر آئیں تو پانچ دن حج سے پہلے پہلے ان کو مکہ پہنچنا لازم ہے یعنی پانچ دن حج کو انہوں نے مکہ کے اندر انٹر ہو جانا ہے تو تمام افراد کو پانچ دن حج تک مکہ لائے جاتا ہے اب بعض ایسے بزرگ افراد ہوتے ہیں جو مثال کے طور پر پہلے مکہ آئے تھے انہوں نے عمرہ کر لیا اب وہ مدینہ گئے ہیں اب وہ دوبارہ مدینہ سے مکہ جا رہے ہیں اب وہ بس اوقات یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے اندر تو عمرہ کی حمت نہیں ہم تو ایک عمرہ کر چکے ہیں اب ہم مدینہ آئے تھے اب ہم دوبارہ مکہ جا رہے ہیں اب اس وقت رش ہوگا پیک پر ہوگا بلکل مکہ جا ہے اس وقت ہمارے تو حمت نہیں ہوگی عمرہ کرنے کے اب ہم کیا کریں تو ان کے لئے علماء نے یہ فتحہ دیا ہے کہ آپ جب مدینہ سے دوبارہ مکہ آ رہے ہو تو آپ صرف حج کی نیت کر کے حج کا عرام کریں آپ کو عمرے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ پہلے عمرہ کر چکے ہیں لیکن اگر کوشف مدینہ سے صرف پہلی دفعہ آ رہے مکہ تو اس کو تو عمرہ کرنا پڑے گا اس کے بیغار اس کو اس کے بیغار اس کو اجازت نہیں ہے اگر وہ حج کا حج تمتو کر رہا ہوں تو یہ دو اپشن ہیں تو دوبارہ میں اس کے بدات کر دوں کہ اگر آپ پہلے مکہ گئے تھے پھر آپ مدینہ گئے اور آپ دوبارہ واپس آ رہے ہیں تو آپ عمرہ کا عرام پہنے عرام ختم کریں اور دوبارہ سے آپ پھر جب حج شروع ہو تو حج کا عرام پہن لیں یا پھر یہ ہے کہ آپ عمرہ کا نیتی نہ کریں اور آپ براہراز حج کی نیت کر کے مکہ میں داخل ہو گئے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو بروقت ہماری ویڈیوز کا نوٹیفکیشن بھیل سے دیں موسیقی موسیقی